آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان انتہائی تشویش کی بات ہے کہ دہشتگردی کے لہر ایک مرتبہ پھر ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور خاص طور پر کے پی کے اور ملوچستان میں دہشتگردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کو مسلسل نشانہ بنایا جارہا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز بھی انٹیلیجنس بیزر آپریشن میں دہشتگردوں کو جہنم واصل کر رہی ہیں سیکیورٹی فورسز نے کرنا ڈیرہ اسمائل خان کے مختلف عراقوں میں کارروائی کر کے ستائیس دہشتگردوں کو ہلاک کیا جبکہ پچیس سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں آئے اسپی آر کے مطابقہ آجالہ صبح چھے دہشتگردوں نے دیرہ اسمائل خان کے ایک سکول میں قائم سیکیورٹی فورسز کی چیک پوز پر حملہ کیا جسے ناکام بنا دیا گیا تاہم دہشتگردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو چونکی سے ٹکرایا جس سے عمارت کی چھت گر گئی اور تیس فوجی شہید ہو گئے جبکہ حملہ کرنے والے تمام چھے دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا اور اس دہشتگرد واقعی کی ذمہ داری تحنی کے جہاد پاکستان نامی تجزیم نے قبول کی کل عظم ٹی ٹی پی نے پچھلے سال نومبر میں پاکستان کے ساتھ جنگمندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد کے پی کے اور بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے لیکن نومبر کا مہینہ ملک پر بہت بھاری گزرا جس کے ابتدائی ہفتے میں دہشتگردوں نے بلوچستان کے پی کے اور پنجاب میں لگتار بڑے دہشتگرد حملے کیے جن میں سترہ سیکیورٹی اہلگار اور پانچ شہری شہید ہوئے تین نومبر کو گوادر میں گھات لگائے دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ کیا تھا جس میں پاک فوج کے چودہ جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا جبکہ چار نومبر کو صبح میاں والی اے بیس پر دہشتگردوں نے حملے کی کوشش کی جسے ناکام مناتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے نو دہشتگردوں کو ہلاک کیا چھے نومبر کو ظلہ خیبر کی وادی تیرہ اور دہشتگردوں سے جھڑپے ریفرین کرل سمیت پاک فوج کے چار اہلکار شہید ہوئے ہمارے پروگرام میں نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے اعتراف کیا تھا کہ دس بہینوں میں دہشتگردی کے واقعات پر اٹھتر فیصد اضافہ ہوا ہے اور بیشتر حملوں میں افغان شہری ملوث تھے دیرہ اسماعیل خان میں اس بہترین دہشتگرد حملے کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی ہے حسان اللہ ٹیپو مسعود بہت بہت شکریہ حسان اللہ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کی اس دہشتگرد حملے کی ایک اور امپورٹنٹ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ تو دیرہ اسماعیل خان کے اندر ہوا ہے اور یہ تو پنجاب کی سرد اس یہاں سے بہت دور بھی نہیں ہے اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اب پہاڑوں میں یا میدانوں میں یا ولوچستان کے دور دراز علاقوں میں نہیں یہ تو دیرہ اسماعیل خان پہ حملہ ہوا ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے کہ یہ دہشتگرد جو ہے یہ اب شہروں کی طرف آ رہے ہیں جی بالکل کامران صاحب آپ ہی کی شو میں ہم اکثر یہ ہم نے کہا بھی تھا کہ جو ساؤت کے پی ہے جہاں پہ تقریباً آٹھ ڈسٹرکس بانتے ہیں تو وہاں پہ جو ملٹینس کا بلڈ اپ ہے وہ صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ کچھ اور گروپس ہیں جو کہ ماضی میں آپریشن دربے عزب کے بعد وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی تھی تو وہ دوبارہ سے ریسورفیس ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہ بلڈ اپ کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یعنی میہوالی جو لکی مروت کے ساتھ وہ بھی جنوبی خیبر پختنخواہ کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے وہاں پہ ائر بیس پہ بہت ایک بڑا حملہ ہوتا ہے جس میں نو کے قریب جو خودکش حملہ آور ہیں وہی سا لیتے ہیں اور پھر آج کا جو واقعہ ہے کل رات یعنی صبح تین بجے یہ حملہ ہوا جس میں چار یا چھے کے قریب جو حملہ آور تھے اور اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں تو یہ اچانک نہیں ہوا بلکہ یہ پچھلے دو سال سے وہاں پہ جو بلڈ اپ ہو رہے ہیں ملٹینس کا مختلف گروپس کا تو اس کا نتیجہ کہ اس طرح کے حملے کرنے میں ملٹینس جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور بنوں میں بھی حملے ہوتے ہیں وہاں پہ اور جنوبی شمالی وزیرستان میں وہاں پہ یعنی خودکوش حملے تو ایک طرح سے جو ساؤت خیبر پختنخواہ ہے وہاں پہ دشتگرد واقعات کا ہونا ایک روٹین کا معاملہ بن گیا ہے مولانا فضل الرحمان جے ایو آئی وغیرہ اور بھی جماعتیں جو بات کر رہی ہیں کہ دشتگردی کا خطرہ اور یہاں محول اور جو حملے ہیں یہ اتنے سنگین ہیں کہ اس وقت الیکشن کو ڈیفر کر دینا چاہیے جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں اور یہ بھی یہ حملہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور یہ محول ایسا ہے کہ الیکشن ڈیفر کیے جا سکتے ہیں ہاں جنوبی ازلا جو ہیں تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان یا جی ایو آئی ایف کی بڑی سٹرانگ یعنی وہ سٹرانگ گولڈ ہے ومیشہ سے وہ وہاں سے سیٹھیں نکال کے پھر فیڈل گورنمنٹ میں بھی حیثیدار بنتے ہیں یا پرونشنل لیول پہ بھی اور یہ دفعہ تو وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرونشنل گورنمنٹ ان کو ملے گی تو ان کا جو بیس ہوگا تو وہ جنوبی ازلا ہوں گے جنوبی خیبر پختنخواہ کے اور مولانا فضل الرحمان آلیڈی یعنی جو دائش و راسان ہے ان کی طرف سے ان پہ حملے بھی ہو ہیں باجوڑ کا حملہ اگر آپ دیکھ لیں پھر مصدون میں سینیٹر جو ان کے تے ان پہ بھی حملہ ہوا ہے تو ان کو یہ خطرات تو اپنی جگہ ہیں اور پھر جو ڈی ای خان ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ان کو تریٹ آلرٹس ملتے ہیں جو ان کے لوکل لیڈرز ہیں یا پرونشنل گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ بھی یعنی ان کو وہ بھی ایک خطر اپنی جگہ موجود ہے لیکن ایک چیز ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ جو علی ٹین سے یہ ہے کہ ان میں یعنی پولیٹیکل پارٹیز کو دائش کے علاوہ یعنی کم ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے ہاں ماضی میں ایک حملہ ہوا تھا امیر مقام پہ ٹی ٹی پی کی طرف سے اور وہ انہوں نے پھر بتایا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہماری کافی پرانی ایک دشمنی چل رہی ہے تو یہ ایک ٹرینڈ تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جنوبی خیبر پختنخواہ میں آئے روز حملے ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ نہیں کہ بڑے لیول کے حملے بلکہ ٹارگیٹڈ جو آٹیکس ہیں آئی ای ڈیز آٹیکس وہ بھی ڈیلے اور سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی آئی بی اوز وغیرہ ہوتے ہیں آج بھی یعنی اس حملے کے علاوہ کلاچی کا جو علاقہ ہے ڈی آئی خان کے ایک تحصیل ہے تو وہاں پہ ایک آئی بی اوز میں یعنی اس میں قید شدگرد بھی مارے گئے تھے اور سیکیورٹی فورسز کے بھی دو جوان شہید ہوئے ہیں تو دونوں طرف سے یعنی یہ کروائیں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک روٹین کا معاملہ بن چکا ہے اور یہ جو اب نہیں جو تنظیم ہے جو کہ اس کو قبول کرتی ہے یہ ٹی ٹی پی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں یہ ٹی ٹی پی سے تو ان کا یعنی جو جس طرز کے یہ حملے کر رہے ہیں تو میری اسیسمنٹ کے مطابق ان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی تعلق یعنی کافی بنتا ہے اور القاعدہ برے صغیر جو ہے کیونکہ ماضی میں اس طرح کی جو حملے ہوتے تھے ملیٹری بیسس پہ سیکیورٹی فورسز کے بیسس پہ تو وہ ماضی میں ہمیشہ القاعدہ برے صغیر اور ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوتے تھے چاہے وہ پنجاب میں ہو وہ کراچی میں ہو ملک باقی حیثوں میں ہو تو اس میں اگزیکٹ وہی پیٹرن اور وہی ٹرین ہمیں نظر آ رہا ہے اور آئیڈیالوجی بھی وہی ہے یعنی دیوبن سکول آف تاوٹ سے انہوں نے خود انٹریو میں ہمیں بتایا کہ دیوبن سکول آف تاوٹ سے ہمارا تعلق ہے اور ہم بھی وہی یعنی پاکستان میں شریعت کا نفاظ شاتے ہیں یعنی آئیڈیالوجی بھی اگزیکٹل ٹی ٹی پی کی نظر آ رہی ہے حملوں کا جو پیٹرن ہے وہ بھی تنظیم کے حوالے سے ان وہ کہتے ہیں کہ اس تنظیم کے جو حملہور ہیں کیونکہ اس تنظیم نے بلوچستان میں یعنی بھی حملے کی ہیں آئی ایف سی کے کیمپے مسلم باغ میں بھی لکی مروت میں بھی تو ان میں یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسی کے پاس یہ ان کی اسیسمنٹ ہے کہ اس میں افغان جو شہری تھے وہ استعمال ہوئے تھے اور انہوں نے یہ حملے کیے تھے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سانو لٹی پو مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے دشتگردی کی لہر اور اس میں ایک بڑا سنگیل واقعہ لہرہ اسمائل خان میں اب ہم جائیں گے اپنے دوسرے موضوع پر اور چیف فارمیسٹراب جنرل آسمونیر امریکہ کے دورے پر ہیں امریکہ پاکستان تعلقات کے حوالے سے دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس میں سیکیورٹی دفاعی انٹیلیجنس اور خطے کے معاملات پر بفتگو ہو رہی ہے پاک امریکہ تعلقات بحالی کا ایک نیا سفر ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق اس کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور تذیعہ کار سینیٹر اور سینیٹ کی قیامہ کمنٹی پر آئیڈ ٹیفنس کے چیئمن جناب مشاہد حسین سید ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد ملکم بیک پاکستان کے لیے جیو اسٹیٹیجک معاملات کے لیے پاکستان کی عالمی پہچان کے لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ بہت اہم رہے ہیں سرد گرم تعلقات کا مختلف ادوار ہم نے دیکھے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس لیے بہت اہم ہیں کہ پاکستان کی منشط میں خاص طور پر پاکستان کی ایک سپورٹس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے امریکہ کی کیونکہ پاکستان کی ایک سپورٹس کا سب سے بڑا برکز امریکہ ہی ہے لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے سیکیورٹی دفاعی انٹیلیجنس تعلقات پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہر لحاظ سے ہر دور میں کلیدی اہمیت کر رہے ہیں اس سلسلے میں اب ایک نئی پیش رفت ہو رہی ہے چیف آرمی سطاف جنرل آسیم منیر اس وقت امریکہ کے دورے پر ہے آرمی چیف امریکہ کے پہلے سرکاری دورے پہ گزشتہ روز پہنچے تھے یہ دورہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری لانے اور غلط فہمیاں دور کرنے اور دفاعی باہدوں کے حوالے سے دور رس نتائج کا حامل ہو سکتا ہے امید کی جاری ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں مکمل بحالی کا ایک نیا سفر بھی شروع ہو سکتا ہے یقینی طور پر پاکستان کو امریکہ کے ساتھ دفاعی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس روابط میں بڑی مضبوطی چاہیے ہے اطلاعات کے مطابق آرمی چیف کی امریکی دفاعی انٹیلیجنس قومی سلامتی کی لیڈیشپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے بائیڈین انتظامیہ کی قلیدی شخصیات میں شامل سیکیورٹی دفاع جنرل ڈیٹائر لائیڈ آسٹن مشیر قومی سلامتی جیک سیلیبن چیمن جوائنڈ چیف اپ سٹاف جنرل چارلز کیو براؤن چینئر اور ڈریکٹر سی آئی اے ویلیم جے برنس سے آرمی چیف کی ملاقاتیں شلول ہیں اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی خارجہ انٹیلی بلنکن سے بھی آرمی چیف کی ملاقات ہوگی پانچ ماہ قبل جولائی میں امریکی سرڈل کمانڈ کے سربرہ انہیں راول پنڈی میں آرمی چیف جنرل آسیم مریر سے ملاقات کی تھی اور آرمی چیف کا یہ سرکاری دورہ ہر اعتبار سے غیر معمولی پیش رفت کا حامل ہے خاص طور پہ ایسے وقت جب پاکستان کو افغانستان پاکستان کی سرزمین سے دہشت گرنی کا سامنا ہے اور خبریں ہیں کہ دورے میں اس حوالے سے مشترکہ حکمت عملی پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے یہ سال الیکشنز کا سال ہے اگلے سار فنوری میں پاکستان میں الیکشن شلول ہیں مئی میں بھارت میں الیکشن ہونے ہیں جنوری میں بنگلہ دیش پر الیکشن ہونے ہیں نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہونے ہیں اور یہ سلحات سے اس دورے کی ٹائمنگ بہت ہی دلچسپ ہے اس کے اثرات پر اور اس کے نتائج پر ہم بات کریں گے اور اس کے لئے ہم نے پاکستان میں دفاعی خارجہ امور کی سب سے ممتاز ترین جو انیلسٹ ہیں تجربہ کار شخصیت ہیں اس کے ساتھ ہی چیمن بھی ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے جناب مشاہد حسین سید کو دعوت دی ہے بہت بہت شکریہ بشاہد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ فرمائیے گا کہ طویل عرصے کے بعد ایک فل فلیجر اوفیشل ٹور ہو رہا ہے پاکستان آرمی چیف کا یو ایس کا اور وہ بھی اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ ایک روٹین کا وزٹ تو نہیں ہو سکتا یعنی کہ ایک روٹین کی فرینلی کال تو نہیں ہے اسلام علیکم جی کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ روٹین کا نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا جو پس منظر ہے وہ بڑا اہم ہے یہ تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کیر ٹیکر دور میں ایک آرمی چیف جا رہے ہیں اور یہ کوئی عام آرمی چیف نہیں کوئی اس وقت ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے جو سٹریٹیجک پارٹنر ہیں پاکستان میں پینٹیگون کے ایمریکہ کے وہ جی ایچ کیو رہے ہیں میشہ اور کنسسٹنٹلی جیسے آپ نے بھی فرمایا ایک بڑا قریبی تعلق اور رابطہ رہا ہے دوسرا اس حوالے سے بھی ہے کہ جنرل آسیم اونیر is the principal policy maker آج کل کے context میں کیونکہ ایک elected government نہیں ہے اور پاکستان آرمی کا بھی رول جو ہے ایک center of gravity سمجھ لیں پاکستانی ریاست کے لیے اور خاص طور پہ overall context جو national issues کے حوالے سے لیے اب تو وہ center of gravity جو ہے مجھائی صاحب وہ اب economic affairs میں بھی ہو گئی ہے وہ اس کا بڑا s.i.fc کے ذریعے بالکل ایک established role ہو گیا ہے میں اسی لیے کہا رہا ہوں center of gravity case is not just national security صرف نہیں ہے اب وہ overall جو state stability کا جو issue ہے نا اس میں اس کا center of gravity کا رول ہے اور خاص طور پہ economy اس کا ایک pillar بن گیا بلکہ ستون میں کہوں گا اور پھر اس خطے میں بھی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کی جو national security strategy paper آیا تھا 12 اکتوبر 2022 کو اس کے بعد سے کوئی حالات تبدیل ہوئے ہیں اس وقت پورا خطہ علاقہ ہلا ہوا ہے جنگیں ہو رہی ہیں یوکرین میں غزہ میں کوئی چین سے cold war کی بات ہو رہی ہے اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی تھوڑی سی مایوسی ہو رہی ہے اپنے ایک نئے حلیف سے ہندوستان سے انہوں نے یوکرین پر پورا ساتھ نہیں دیا پھر یہ state sponsored terrorism بھی ہوا ہے تو ایک rethink بھی ہو رہی ہے تو اس پس منظر میں آرمی چیف کا جانا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ان کے principal partner بھی ہیں negotiations کے حوالے سے اور principal policy maker بھی ہیں جو امریکہ دیکھتا ہے اور ان کا یہ بھی ہے کہ وہ size up بھی کر رہے ہیں جنرل آسم منیر کو کہ جنرل آسم منیر پہلے آرمی چیف ہیں پاکستان کے جن کی کوئی western training نہیں ہوئی he was not trained in America or in Europe وہ Japan Malaysia Saudi Arabia یہ ان کا he's more of an Asianist تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں focus جو ہوگا تین چار important areas پر ہوگا ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو counter terrorism strategy ہے جو ایک major issue بن گیا ہے افغانستان کے بھی حوالے سے اور اندرونی داخلی ہمارے اپنے مسائل کے حوالے سے وہ ایک نئی threat پھر سے آگی دس سالوں کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں اس خطے میں افغانستان انڈیا چائنا وہ بھی discuss ہوگا پھر جو bilateral ہے کہ کس حد تک امریکن آرمی پاکستان آرمی کو ہتھیار کے حوالے سے support کر سکتی ہے اور شاید جنرل آسم منیر بھی ان کو مشورہ دیں گے کہ don't put all your eggs in the Indian basket یہ بھی ہوگا کہ سارے آپ کہ ہمارے جو اور امریکہ کو بھی یاد رکھیں کہ اس وقت تھوڑا سا پھسا ہوا ہے امریکہ آپ دیکھیں نا کہ پچھلے ہفتے پوٹن کو سعودہ ریبیا یوئی نے بلا لیا چین اور روس سے ان کی ویسے مسئلے ہیں افغانستان ایران سے ویسے مسئلے ہیں سینٹرل ایشیا آف لیمٹ سے امریکہ کے لیے تو پاکستان اس ریجن میں is the only game in town فور امریکہ تو کیا کیا وہ critical یوئیس اجیس ہے کیا وہ critical یوئیس objectives ہیں جس میں پاکستان can be a meaningful and a reliable partner میرے خلق میں سب سے بڑا ان کا issue اس وقت ہوگا کہ چونکہ باقی areas unstable ہیں تو ریجنل stability جس کا اس وقت مہور instability کا وہ افغانستان ہے اس میں آپس میں کیا collaboration ہو سکتی ہے counter terrorism کے حوالے سے بھی intelligence coordination کے حوالے سے بھی anti daish operations کے حوالے سے بھی ہمارے لیے TTP ہے اور ان کے لیے دائش ہے تو یہ ایک crucial area دوسرا میرے خیال میں ایک اور بھی ہے جو پریزیڈن بائیڈن کی administration کا ہے گو کے ان کا آخری سال آنے والا ہے کیونکہ elections آ رہے ہیں ادھر بھی کہ وہ regional connectivity کے حوالے سے بھی امریکن چاہتے ہیں کہ پاکستان کا رول ان کے ساتھ کچھ مل کے ہو اقنامک حوالے سے بھی جس میں وہ ان کو بھی فائدہ ہو کہ خاص طور پر central ریل ایشیا کا اور تیسرا وہ چاہیں گے کہ یہ جو اس علاقے میں اس وقت وہ comfortable ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ اور آرمی ہائی کمانڈ کے ساتھ کیونکہ وہ اس سمجھتے ہیں کہ پاکستان آرمی ہائی کمانڈ کا ایک نظریاتی موقف نہیں رہا پہلے آپ کو پتہ نا افغانستان کے ریجنل سٹیبیلٹی کاؤنٹر ٹیررزم افغانستان ان پر فوکس اس پہ دیکھا تو یہ ایکسپیرینس تو چاہے امریکن ایکسپیرینس ہو یا ہم جو ایس ان ابزورور جانتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں جو جیو اسٹیٹیجک معاملات ہیں جو امریکن انٹریسٹ کے معاملات ہیں پاکستان اور پاکستان کی جو آرمی لیڈیشپ وہ تو بڑی ریلائیبل پارٹنر رہی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں از اپوس ٹو جو باری پولیٹیکل لیڈیشپ ابھی ہم نے پچھلے ساڑھے تین سال دیکھے تو بڑا تملچیرز پیریٹ تھا پاک امریکہ ریلیشنشپ کے حوالے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی وہ خود اتنی شیٹرڈ نظام تھا اس کا کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوئی تو ابھی کچھ سٹیبلیٹی آئی ہے یہ پچھلے تین مہینوں میں اور یہ ہم سٹیڈیجک لیول پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ویسے بھی دیکھ رہے ہیں اگر ابھی سامنے دو مہینے بعد ویسے تو الیکشن شیڈیول ہے لیکن کتنی ڈیسپریشن اور کتنی انسسٹنس ہوگی امریکن جو ہمارے ناشنل سیکیورٹی اسٹیبلیشمنٹ ہے یا ماہ کی جو لیڈیشپ ہے کہ پہلے پاکستان الیکشن کرا ہے پھر بعد میں بات کرے دیکھیں ایک جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹن بات ہے دو سترہ سے لے دو در تئیس تک چھے سالوں میں چھے وزیر اعظم پاکستان کے بنے ہیں سکس پرائم منسٹرز سکس جیرز دیکھیں میاں صاحب شاہد خاکان ناصر الملک عمران خان شہباز شریف کاکر تو یہ آپ دیکھ لیں اور اس دوران پانس سال ایک آرمی چیف رہے جنرل باجوا جو رٹائر ہوئے اور ایک سال سے جنرل آسم مونیر ہے تو ان کا ایک کمفرٹ لیول ہے جو میں ماظرہ سے کہوں گا کہ وہ کمفرٹ لیول صرف امریکہ کبھی نہیں فوج سے زیادہ بلکہ یو اے ساؤدھ اریبیا کتر چین یہ سب فیل کرتے ہیں کہ ہم آرمی سے زیادہ کنسسٹنٹلی ڈیل کر سکتے ہیں تو یہ ایک ڈائک آٹومی ضرور ہے اور وہ بھی کوسچن مارک ہے میرے خیال میں پولیٹیکل فیوچر کا کہ کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں الیکشن کی طرف اور الیکشن کے بعد کیا ہوگا اچھا آپ نے جس کمفرٹ کمیونیٹی ہے ہمارا جو بزنس ہے اس کا بڑا کمفرٹ لیبل ہے آرمی کے ساتھ نہیں بزنس کمیونیٹی کی بات ہی اور ہے وہ تو کہتے ہیں کہ فوج آئے ڈریکٹلی فوج ملک چلا ہے ان کا تو ایشو ہی اور ہے وہ تو اس بیانڈ کمفرٹ لیبل تو اس پرفرڈ ہے دیکھیں ہمارے لیے اس وقت چین کی جو ہمارا تعلق ہے جو ہمارا سی پیک ہے جو ہمارا رشتہ ہے جو ہماری محبت ہے جو تعلق ہے وہ جائر مالیات سے اونچا بھی ہو لیکن بہرحال ہمیں یو ایس کے ساتھ تعلق بھی کرنا ہے اور اس کو اپنی قوت کے لحاظ سے مینٹین بھی کرنا ہے یہ پاسبل ہوگا یہ پاسبل ہو جائے میں سمجھتا کہ امریکہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات میں کوئی اتنی کانفرنٹیشن کا لیول جائے گا کیونکہ امریکہ اور چین کو آپس میں ان کی ضرورت ہے اور ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے سین فرانسسکو میں پندہ نومبر کو بائیڈن کی اور شیجن پنگ کی اس میں کافی چیزیں تیہ ہوئی ہیں ساڑھے چھے سو ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے پہلی دفعہ وہ کوپریٹ کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کچھ رولز دو گیم جو میری اطلاعات ہے وہ بن گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ کوئی کانفلٹ کے اوپر ہوت لائن جو ان کی رزیوم ہوئی ہے پینٹیگون اور چینیز پیپلز لیبریشن آرمی کی بہت بڑی ہے تو اس سے بھی ہمیں فائدہ پہنچا ہے ایران ساؤدی ریبی چپ کلش ختم ہوئی ہے اس سے بھی ہمیں فائدہ پہنچا ہے اور امریکہ بھی ہم پر اس قسم کا دباؤ نہیں ڈال رہا جو ماضی میں ڈالتا تھا وہ افغانستان ایشو ختم ہو گیا ڈو مور کا معاملہ ختم ہو گیا ڈبل گیم کا معاملہ ختم ہو گیا تو اس وقت میرے خلق میں ایک اچھا موقع ہے دونوں طرف سے کہ ایک زیادہ آنسٹ ریلیشنشپ ہندوستان کے حوالے سے جو امریکہ کی ری اسیسمنٹ ہو رہی ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ تھے بہت زبردست تجزیہ ہمیشہ ہوتا ہے اور آج پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہماری بات ہوئی کبرش سائی ایف سی کے تحت نگران حکومت ملکی معیشت ملکی اور غیر ملکی انویسمنٹ و بقامی سنتوں کی ترقی اور خون چوس قومی اداروں کی نشکاری کے عمل کا آغاز ہوا ہے پاکستان کی معیشت پر آئی ایم ایف کے اعتبار سے سنت و کاروبار میں اعتماد بہالی کے آثار ہیں اس بڑھنا کم ہوا ہے جبکہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں جوش و جذبہ دیدنی ہے مگر سب اچھا نہیں ہے معاشی ترقی میں اب بھی میلو کا سفر باقی ہے آج سٹاک سینج کے انڈکس میں چار سو چودہ پوائنٹ کے اضافہ ہوا آئی ایم ایف پرگرام کی بحالی کے بعد سے اب تک پی ایس ایکس اینڈکس میں چھبیس ہزار پوائنٹ سے زالہ کا اضافہ ہو چکا ہے مارکٹ ساٹھ فیصد بڑھ چکی ہے چھے ماہ پہلے بائیس جون کو مارکٹ چالیس ہزار پیسٹ پوائنٹ پڑتی جو آج چھہ سٹھ ہزار چار سو چھبیس پوائنٹ پہ بند ہوئی ہے حکومت کو سٹاک مارکٹ میں اسلامی سکوک کی بانز کی نیلامی کا بھی زبردست رسپونس ملا ہے دیگر معاشی آداد شمار بھی حوصل حفظہ ہیں جولائی سے نومبر تک پاکستان کی ایکسپورٹ میں دو فیصد اضافے سے بارہ ارب سترہ کروڑ ڈالرز کی ہوئی ہے اور اس مالی سال کے پاچ ماہ میں سترہ فیصد سے زائد کمی آئی ہے جس کی وجہ سے تجارتی خسارت چوتیس فیصد کم ہوا ہے ستیس فیصد تک پہنچ جانے والی مہنگائی اس مالی سال کے پاچ ماہ میں انتیس فیصد تک آئی ہے یہی وجہ ہے کہ 26 جون سے شرح سود 22 فیصد برقرار ہے اور آج بھی چھ ماہ بعد شرح میں کوئی تبدیل نہیں کی مگر ایک بار پھر ہم یہ کہیں کہ معیشت میں سب اچھا نہیں ہے معاشی ترقی میں اب بھی میلو کا سفر باقی ہے کسی حد تک تک اتنان کی بات ہے کہ گیس اور بجلی کی خیمتیں بڑھانے سے گردشی قرضوں کی رفتار میں کبھی آئی ہے سرکاری کوپریشنز کی قصاروں میں کبھی لانی کے لیے نچکاری اور اصلاحات کے روڈ میں پر عمل درامت کا آغاز ہے اس کے ساتھ ٹی پی آئی اے کے مستقبل کے فیصلہ سازی کا آغاز ہو گیا ہے اور ملک کے چوٹی کے بارہ سنتکاروں کی قومی سنتی پالیسی بنانے کا کام کر رہی ہے جبکہ ٹیکس نیٹوک کو وسیع کرنے کے لیے ایف بی آر کو ریڈار سسٹم کے تحت اصلاحات لانی ہے جس کا آغاز کیا ہے اس بالی سال کے پانچ بہیروں میں ایف بی آر نے ٹارگٹ سے دس پیسز زیادہ ٹیکس بھی کم آیا ہے اسی دوران آرمی چیف جنرل آسم مونیر ملکی منشل سیکیورٹی کے لیے ایک منفرد سفارت کاری کے مشن پر ہیں اور آج کل وہ واشنگٹن میں ہیں جہاں ایک سال کی توسیم کر دی تھی انتبام ناقابل تردیش شواہد کی باوجود ملکی میشت میں سب اچھا نہیں ہے معاشی ترقی میں اب بھی میلو کا سفر باقی ہے پاکستان کے چوٹی کے سنتی و کاروباری گروپ لکی گروپ پاکستان میں سمنٹ ٹیکسٹائل کیمیکلز آٹوموبیل یہ فرمائیے گا کہ یہ باہول جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تین چار مہینوں کے دوران اور آج کل کچھ اس میں مزید بہتری ہے اس میں ایک سائی آف ریلیف کا تاثر ہے کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں ہم نے ایک بہت تملچرس پیریٹ دیکھا اپنی معیشت کے لحاظ سے شکریہ کامران بھائی آپ نے اپنے اندرکشن میں کافی اچھا بیانے بیانے دیا کہ چیزیں سٹیبل ہوتی جا رہی ہیں اور جو وجوات ہیں جس میں آپ نے کہا کرنٹ ایکارنٹ خسارہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے آئین میں پروگرام کی بحالی ہے جس کی سیکنڈ جو ریویو تھا وہ بھی مکمل ہو گیا جس کی بورٹ میٹنگ اگلے مہینے ہوگی اور وہ آپ کو کس مل جائے گی جنوری میں اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے پاس ایک اور ایویو آیا جو ان کا جو کرنٹ جو ان کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ سے پہلے بینکوں سے بورو کرتے تھے اب یہ انہوں نے سٹرکس چینج میں جا کے سکوک جو ایشو کیا اور تیس بینین روپے انہوں نے ریس کیا وہ بھی ساڑھے انیس پرسینٹ پہ جو کہ آپ کے ڈسکاونٹ ریٹ سے کام ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ بینکس جو ہیں وہ گورنمنٹ جو بینکوں سے کی جو فنانسیگ اس کو اوکراوڈ کر دیتی ہیں اور جو بینکنگ کی جو کپیسٹی ہے کہ وہ بزنس کو چھوٹے اداروں کو بڑے اداروں کو فنانسیگ کرے تو بڑے ادارت تو آرام سے ان کو فنانسیگ مل جاتی ہے لیکن چھوٹے اور جو میڈیاں بہتے ہیں ان کو بڑی تقریب ہوتی ہے تو اگر گورنمنٹ کے پاس ایک یہ ایوینیو آگیا اور اس پہ میں پرسنلی میڈم شمشاد اختر فنانس مل جاتی ہے مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ بڑی محنت سے کام کیا اور ایک نیا ایوینیو نکالا جس سے یہ گورنمنٹ بیلٹی ہے کیونکہ یہ آپ اس کو بہت اس کی سگنیفیکنز بیان کر رہے ہیں آپ اس کو بڑا ایمپورٹنٹ انیشیٹیف دے رہے ہیں جو کہ یہ سکوک بانڈ اور ہم نے اس کو لسٹ کیا ہے پبلک کو دیا ہے اور جو آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ کیا کہ ایدر وائز یہ تین ستیس بلینڈ تو بینکوں سے لیتے اور بینک خاموشی سے بیٹھ کے اور پھر کاروبار کی بسلے اس لحاظ سے یہ انیشیٹیف آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور بہت میننگفل ہے بہت میننگفل ہے جی دیکھیں ابھی تو یہ شروعات ہے اگر گورنمنٹ ایسا ایسا اگر اپنی بوروئنگ کو سکوک کے تھو اس ٹاکچین میں جاتی ہیں انہوں نے ابھی تو ایک سال کے پیپر ایشیو کیا ہے آپ دیکھیں کہ باقی جو ایڈوانس اکانومیز اینڈ ایڈرلپ کنٹریز اس میں تین سال پانچ سال دس سال کی پیپر ہوتے ہیں تیس سال کی بھی پیپر ہوتے ہیں اور یہی اگر ہم پریکٹس پاکستان میں شروع کر دیں تو بینکوں کے پاس جو کپیسٹی ہوگی لینڈ کرنے کی پرائیوٹ کمرشل اداروں کی اس کی کپیسٹی بڑھ جائے گی پلس آئی ٹھنک آپ کو آگے جا کے اس میں کائیبور ریٹ سے نیچے ریٹ پہ بھی آپ کو فنانسنگ اویلیبل ہوگی تو بھلے ڈسکانڈ ریٹ آج انچینج ہے اور ہائر سائٹ پہ اور پاکستان کی اکانومی کے لئے بہت بڑا نقصان ہے گورنمنٹ کے لئے بہت بڑا نقصان ہے بہت سب سے بڑی بورنگ جو گورنمنٹ کی ہے بٹ اگر یہ سیکنڈ ایویلیو نکل آتا ہے اور جو نکل آیا ہے اس سے ایک بہت بڑا پاکستان کی اکانومی کو فائدہ گورنمنٹ کو فائدہ اس کا جو کہ پبلک ایک عام آدمی بھی اس میں انویسٹر ہیں وہ تو جو گورنمنٹ کے سیکیورٹیز تھی مانز میں تھی اس طرح سے تو وہ بچارے انویسٹر نہیں تھے وہ ایک انویسٹر بھی اور پھر اسلامی پرادکٹ بھی ہے تو یہ واقعی ایک ترننگ پوائنٹ ہے اس لحاظت بلکل دیکھیں لوگ اسلامی بینکنگ کی طرف زیادہ ان کا رجوع ہے اور یہ جو اسلامی پیپر ہے سکوک جس کو کہتے ہیں پیسے رکھیں وہ بھی بینکوں سے ہٹا کے وہ اس پیپر میں انویسٹر کریں گے اور اس کی جو پوسیبلیٹی ہے یہ ایک آدھ دو ٹریلینڈ روپے آرام سے اور دی پیریڈ آف تین مہینے چھ مہینے ایک سال میں یہ ریس کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کی جو پارشل ریکوائمنٹ ہے وہ اگر اس طرف آ جاتی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سے بینکوں سے بھی پریشور ریلیز ہو جائے گا اور آپ کی جو ڈسکاؤنٹ ریٹس ہیں اور جو آپ فنینسنگ آویل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کیپورٹ سے مائنس پر ریٹ یہ ہماری ایک آنمی کی جو بیکبون ہے ایک سپورٹس اور جو کہ ہماری لائف لائن ہے ہمارے ریزرفس کے لیے ہماری ظاہرے کے ٹریڈ بیلنس کے لیے اس میں مگر کوئی سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ کوئی ہم ریز نہیں دیکھ رہے کوئی ایکسپینشن نہیں دیکھ رہے بلکہ آلموسٹ وہ ایک سٹیٹک پوزیشن کے اندر ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں کامران اس کی بہت سارے وجہات ہیں ایکسپورٹ جو ہے کبھی بھی ہمیشہ گورنمنٹ کا فوکس رہا ہے لیکن کوئی ہم نے آج تک اس کے لیے پروپر محنت نہیں کی ہے ہم نے نئے سیکٹرز کو ہم نے کبھی بھی انگیش نہیں کیا ہم ترڈیشنی وہ پانچ ایکسپورٹ سیکٹر کی پیچھے لگے ہوئے کہ وہاں سے گروہ لے کر آئیں گورنمنٹ کی جتنی بھی مرات ہے وہ آپ دیکھیں وہ سف پانچ ایکسپورٹ سیکٹر کو دی جاتی ہے اور جو نئے سیکٹرز جو آ رہے ہیں جن کی ایکسپورٹ ایک بلین ڈالر سے کم ہے ان کا پوٹنشل ہے کہ وہ ایک بلین سے زیادہ بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فارما انڈسٹری ہے لائٹ انجینئرنگ ہے میٹ ایکسپورٹ ہے کنفیکشنری آئٹمز ہیں کیمیکل ہے سیمنٹ ہے فوٹ ویر جوتے ہیں سی فوڈ ایکسپورٹ ہے یہ وہ سیکٹرز ہیں کامرال بھائی جس پہ ہمیں توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے اور اس کے لیے سٹیکھولڈر کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور یہ جو ہمارا ایک مینڈ سیٹ ہے کہ ہم بس یہ پانچ ایکسپورٹ سیکٹر کے علاوہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اگر ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو ہمیں اپنی سیکٹرز کو وائڈر کرنا پڑے گا اور تریڈیشنل ایکسپورٹ آئٹمز سے ہٹ کے اگر ہم ان آئٹمز پہ اور ان انڈسٹریز اور ان سالت پہ اگر ہم محنت کریں گے مجھے امید ہے کہ اگلے دو تین سالوں میں آرام سے یہ ساری انڈسٹری ایک بلین ڈالر کے اوپر جا سکتی ہیں اور ان سب کا پروٹنشل ہے ان کے پاس کپیسٹی بھی ہے ان کے پاس پروڈکس بھی ہیں ان کے پاس مارکٹ بھی ہے جو ان کے مشکلات ہیں جیسے فارمہ انڈسٹری ہے ان کی پروڈک کی ریسٹریشن کی مشکلات ہیں کنفیکشنری ہے ان کے بھی یہ جو چھوٹے بھوٹے ایشیوز ہیں تو وہ گورنمنٹ کو مل کے جو باہر ہماری ایمبیسیز ہیں جو کمرشل کانسلز ہیں ان کو انگیج کر کے ان کے جتنے بھی جو پروڈمز ہیں وہ سارے سٹیک ہورڈرز کو بلا کے ان کو بٹھائیں ان کے ساتھ یہ آپ ڈسکشن کریں اور ان کے سارے مسئلے حل کریں اور آپ دیکھیں گے دو تین سالوں میں یہ آپ کی ایکسپورٹ بہت تیزی سے بڑھ سکتی ہے اگر آج ہم تیس ڈالر بلین کی ایکسپورٹ کی بات کریں اگر ہم یہ نئے سیکٹرز لینے آٹھ سے دس بلین ڈالر آپ کو یہاں سے اضافہ مل سکتا ہے اور پھر آئی ٹی ایکسپورٹ ہے ہماری اس پہ ہمیں تیزی کی طرف سے اور جو منسٹرز ہیں سارے منسٹرز ہمارے این ای جی میں کومنٹس میں آئی ٹی مڈی محنت کہہ رہے ہیں دن رات لگے ہوئے سٹیک ہورڈر انگیجمنٹ بھی ہے پر پولیسی فارمیلیشن ہونی چاہیے وہ کام ادھورہ نہ کریں وہ جانے سے پہلے وہ اپنے ساری پولیسیز مکمل کر لیں تاکہ جو بھی بعد میں گورنمنٹ آتی ہے ان کے پاس یہ ایک پیپر تیار ہو ان کو بتاؤ کہ ایک پاس پرفارمنس آلیڈی اسٹیبلش ہو گئی ہے اور ان کے لئے بھی ایک ٹارگٹ ہوگا کہ اگر یہ گورنمنٹ کام کر سکتی ہے تو جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کو بھی وہ آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا اسے بھی اس لحاظ سے اس گورنمنٹ کی اور خاص طور پر ایکنومک ٹیم کی تو بڑی اچھی پرفارمنس ہے ہم جتنا اپنی ایکسپیرینس کے اندر دیکھتے رہے ہیں اچھا جو ہمیں تیڈیشنل ایکسپورٹس ہیں مجھے بتائیے گا کہ میرا اپنا ایک تاثر یہ ہے کہ اس میں جو بھی ہماری جو سٹیٹک ہے یا جو بھی اس کی وجوہات ہیں ہمارے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری کمپیٹیبلیٹی ہمارے ایشیوز اپنی جگہ ہیں لیکن کیا ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ حد درجہ انویٹیو ہے کیا ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ حد درجہ ایفیشنٹ ہے کیا وہ جو بھی اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے جس میں اس میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے جس میں کہ آپ اپنی پروڈک کو کہیں زیادہ بہتر کر سکتے ہیں ہم اترا کر رہے ہیں یا ہمارا ایک لیڈ بیک ویو ہے زیادہ تر لوگوں کا یہ مکس ہے ایسیو ہمارا لیڈ بیک ویو بھی ہے اور جس سٹریٹیجی پہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کی بنیاد رکھی اس مورک میں ایسیو ہم نے ابھی تک ہٹ کے انویشن جو تریڈیشنل مارکٹنگ ہے اس سے ہٹ کے نئے میتھڈ آف مارکٹنگ اس کو ہم نے اڈاپٹ ابھی صحیح طریقے سے نہیں کیا تو اس میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے ان کو بھی آٹ او دو باکس سوچنے کی ضرورت ہے کہ سارا ٹائم وہ گورنمنٹ کے پاس جا کے نہ کہیں کہ ہماری یہ مسئلیں ان کی اپنی جو کمزوری ہیں جو ان کے اپنے جو شورٹ کمنگز ہیں ان کو بھی ان کو جائزہ لینا چاہیے اور اس پہ ان کو محنت کرنی ہوگی اور جو ہماری پروڈکٹ جو تریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں اس کی بڑی نیرو پروڈکٹس ہیں ہماری اور اس پروڈکٹ کو بھی ہمیں وائڈر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اگر کسی ایک ایریا میں ڈیمانڈ کم ہے تو اگر ہمارے پاس اوپشن آویلیبل ہے تو اس پہ ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ وہاں سے ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں پر ساتھ ساتھ جو باقی مسائل ہیں جو آپ نے بتایا ease of doing business of cost of doing business اس کی بھی مسائل ہیں کامراندائی پاکستان میں کہ ہم جو cross subsidy کا ایک کلچر پاکستان میں پچھلے چیتر سال سے جو بنا ہوا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے گورو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گیس سیکٹر میں سبسیڈی دیتے ہیں اور وہ سبسیڈی آپ انڈسٹری سے پوری کرتے ہیں ہزار روپے ایم ایم بی ٹیو جو ہے وہ انڈسٹری سبسیڈائز کر رہی ہوتی ہے ان سیکٹرز کو جو گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے مجلی میں تقریبا نیفرہ کے صاحب سے چھے سے آٹھ روپے ہے جو آپ لوگ جن کے آپ نے سبسیڈی دی بھی ہے وہ سبسیڈی بھی جو ہے وہ انڈسٹری پورا کر رہی ہے تو میرے خال میں گورنمنٹ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ گورنمنٹ سبسیڈی وہ بند کر دیں اسے انڈسٹری پہ آپ بوجھ ڈال دیتے ہیں انڈسٹری ہماری انکمپیٹیٹیو ہو جاتی ہے اگر ریجن میں بیژی کا کی جو جو وہ ہے ٹیریف اگر آٹھ نو سینٹ ہے اور پاکستان میں سولہ سینٹ ہے تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے اگر گیس کی قیمت دنیا میں ساڑھے چھے ساٹھ ڈالر اور پاکستان میں دس سے گیارہ ڈالر ہے تو اس میں بھی بڑے مشکلات آتے ہیں تو یہ دونوں ہیں لیکن ہمارا ہمارا ایکسچینج ریٹ تو کچھ وہ آسو پوچھتا ہے نا کہ نہیں دیکھیں ایکسچینج آج انڈیا کے ایکسچینج ریٹ اسی تیراسی روپے ان کی ایکسپورٹ ہمارے سے زیادہ ہیں دیکھیں جب آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں تو آپ کی کاؤس و پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور چونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری اپنی جو ایمپورٹ بیس ہے تو جتی بھی کرنے سے ڈی ویلیو ہوتی ہے وہ آپ کا آگے کاؤس بڑھ جاتی ہے تو میں نے جو اپنی ایویلیشن کی کہ اگر دس فیصد ڈی ویلیشن ہوتی ہے تو اس کا جو کاؤسٹ آپ کی جو کم ہوتی ہے اسے دو فیصد ہوتی ہے آٹھ فیصد جو آپ کی ایمپورٹ بیس اور بشلی آپ کی گیس اور باقی جو ساری چیزیں انپورٹ بڑھ جاتی ہے تو بہت بڑا فائدہ نہیں ہے ڈی ویلیشن کا بر چونکہ آپ نے اتنی تیزی سے پچھلے دو مہینوں میں آپ نے اپنی بڑھا دی بشلی کی گیس کی اگر یہ ڈی ویلیشن نہیں ہوتی یا کرنسی اس لیول پہ نہیں ہوتی ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ دے کے چلنا ہوگا جس میں گورنمنٹ پرائیوٹ سیکٹر اور ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا کہ وہ سمجھ دیں کہ پرائیوٹ سیکٹر مہنت نہیں کر دا جس میں تھوڑی سی ان کی بھی بات ٹھیک ہے لیکن باقی سائٹ میں جو مسائل ہیں وہ مل کے حل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ایکسپورٹ پنتالی سے پچاس بلین ڈالر اگلے تین سے چار سالوں میں ممکن ہے ایک ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہماری پاکستان کی انڈسٹری کے ایک ستون ہے یہ بتائیے کہ جو ہماری انڈسٹری ہے جو ایکسکلوسیوی آلموسٹ ایمپورٹ سزوکی ہے یہ 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 یہاں پہ اسیمبلی کر رہے ہیں ایمپورٹ بیسٹ ہے لارجلی ایمپورٹ بیٹھے جو ڈیلیشن ان کو کرنا تھا وہ نہیں کیا ہے ایک گاڑی ایکسپورٹ نہیں کی ہے یہ تو ہماری لئے بہت بڑا بوجھ ہے یہ تو ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے بکوز یہ اس کی تو کوئی بزنس سینس اس لحاظ سے نہیں بنتا کیونکہ اب اس لیبل کی اگر ہم نے آپ کو ایمپورٹ کی ہے آپ کو اتنی دنوں تا کہ آپ اس کو نہیں کر رہے اور پھر اب آپ ایک گاڑی بھی ایمپورٹ نہیں کر رہے یہ تو برکل صحیح امار ہیں ہمیں لکی گروپ کار بزنس میں آئے سے چار سال میں جی بٹ جو باقی جو تین کامتی جس کا آپ نے نام منشن کیا بلکل ان کو ایکسپورٹ کی طرف آنا چاہیی تھا اس میں گورنمنٹ کے پالیسی جو ہے اس وقت اگر وہ پالیسی ہوتی نا کہ آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو کنڈیشن ڈالتے اپنے پالیسی میں کہ ایکسپورٹ ضروری ہے تو جو بھی آگے کانٹریک سائن ہوتے جن سے آپ نے سائن کیا جیسے آپ نے جوان ونچر کیا ان کو بھی بتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کو ایکسپورٹ کرنا ضروری ہے تو یہ ایک کہتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی رام مٹیون مغاتے ہیں آپ انڈر ڈیوٹی رمیشن مغاتے جس پہ آپ نے امپورٹ ڈیوٹی نہیں دینے آپ نے پارٹ مغانے جو لوکل اسیمبل پارٹ کریں اس کو اسیمبل کر کے اس کو گاڑی بنا کے اس کو ایکسپورٹ کریں اور میرے خان میں بلکل ہمیں سٹیپ لینا چاہیے لیکن پاکستان میں آٹو کے لیو باقی انڈسری بھی ہیں جس میں ویلیو ڈیوٹیشن کام ہے فارما سٹیکل جس میں جو انکی ایکٹیف انگریڈینٹ ہیں جو باہر سے امپورٹ اپی آئی تقریبا ساتر فیصد ہیں پاکیجنگ مٹیریل ساتھ سے ستر فیصد ہے تو ہم نے جو ابھی اسلام آباد میں گھور جا صاحب نے میٹنگ کی تھی ہم نے ان کو یہی تجویز دی ہے کہ ہماری پریفرنس ہونی چاہیے کہ ہم وہ انڈسری لگائیں پاکستان میں جس اٹلیس پچاس فیصد کی ویلیو اٹیشن ہو اگر آپ بہت زیادہ امپورٹ بیس ہے تو وہ تو مہنگا ہونے ہی ہونے جیسے اپ کرنس ڈیپریشیٹ ہوتی ہے تو ہمیں اسی انڈسری پہ جانا چاہیے جس کی روم مٹیئر پاکستان کے اندر اٹلیس پچاس فیصد اویلیبل ہو اگر آپ اگر آپ ایرون اور سے بناتے ہیں تو ایرون اور تو پاکستان میں اویلیبل کول ہے میں سویل انڈسری کی بات کرتا ہوں کہ آج سے تین سال پہلے ہم سو فیصد کول امپورٹ کرتے تھے جب یہ lc restrictions آئیں اور cost بڑی تو پھر ہم نے بھی دیکھا پاکستان میں جو کول آویلیبل اس کو ہم کیسے سلو کریں شروع میں تو ہم نے افانستان سے کول امپورٹ کیا اب تقریبا 60 سے 70 فیصد جو کول ہے وہ KPK درق جو کول ہے وہ ہم سعمال کریں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے انڈسری کو تقریبا 85 85 85 85 فیصد ہم نے اس کو local انجنیرنائز کر دیا صرف local important component میں spare parts ہیں یا packaging material ہے تو اسی طریقے سے ہمیں باقی انڈسری کی طرف بھی دیکھ نا ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے ہم local انڈیجنیرنائز کر سکیں تاکہ آپ کا import bill بھی آپ کام ہو اور آپ کیمتوں کو بھی اور پروڈک کو بھی کمپیٹ ڈیو پرک سکیں یہ بتائے گا کہ ہمارا بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے دنیا میں کم ترین ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے آٹ ساڑھے آٹ پرسن جی ڈی پی آئی ایم ایف کہتا ہے خدا کے لیے کم از کم پندرہ فیصد تک تو کرو اب کیوں میں آپ سے اس لیے پوچھ ٹیکس کی آزادی ہے وہ آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہم اپنے بھی اپنے لحاظ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے ملک کو ٹیکس کمپلائنٹ کریں یہ ایک جنرل سوال ہے لیکن جو ہماری گمن سیچویشن ہے اس میں کیسے یہ ممکن ہے کیسے جلد جلد یہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے لیٹلی ہم نے دیکھا ہے آف لیٹ کے بی آر کچھ میجرز پھر لے رہی بگر ہم ہر بار سنتے ہیں میں سن 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 کے تھگ گیا ہوں لیکن کیا اس کا کوئی ایک اینیزی میتھڈ ہو سکتا ہے کامران بھائی پاکستان میں ٹیکس جی ٹی پی وہ نو فیصد ہے جس میں میں خانہ میں آٹھ فیصد تو آپ کی وفاق کلائے کرتی ایک سے دو فیصد خانہ میں صوبائی کرنے تو دیکھیں انہوں نے محنت نہیں کی ہم ایک ایک ایگزیمبل دیتا ہوں جب آپ کو فیڈرل سے جب ان کو براتوان سے جو ٹیکس ڈیویزیبل ٹیکس پول سے پیسے مل جاتے ہیں تو وہ کیوں محنت کریں گے اپنی انفرسمنٹ کی اور کلیکشن کی جب تک کہ ہم ٹیکس کو براڈ بیس نہیں کریں گے جس پہ بہت سارے اگریکلچر اس پہ ٹیکس تو ہیں لیکن انفرسمنٹ نہیں ہے سرویٹ ٹیکس آپ نے اتنا زیادہ رکھا ہوا ہے کیٹرنگ میں باقی ساری چیزوں میں سترہ فیصد اس پہ لوگوں کی سکت نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ ٹیکس دے سکیں تو ہمیں بیسیکلی پہلے تو براڈننگ کرنے ہوگی کہ ہر شعبہ جو پاکستان میں کاروبار کر رہا ہے بھلے آپ اس کو کم کم رکھیں بھلے ٹیکس تو دینا ہوگا کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کا جو باہر آپ بندہ بیٹھا ہے وہ یہ نہ کہہ کہ آپ کو رسید بھی چاہیے اور کریڈٹ کارڈ تو ہسپٹل ہے یہاں پر پورے پورے ہسپٹل ہے وہاں انٹری نہیں ہے کریڈٹ کارڈ کی ڈاکٹرز کی کلینک کے اندر کیسے وہ ملچل سکتا ہے نہیں نہیں صرف ڈاکٹرز کی بات باقی 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 شعبے میں بھی بہت دیکھیں اس کا بیس طریقہ یہ کہ آپ نے یہ بلینڈ ڈالر ویڈنگ انڈسٹری ہے جی کہ آپ آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ رسٹرانٹ میں گئے آپ کسی ریٹیل دکان پہ گئے آپ ڈاکٹر کے باز گئے کئی اور آپ نے جا کے چیزیں اور سرویسز آپ نے لی ہیں تو آپ گورنمنٹ تو یہ کر سکتے ہیں کہ چلیں ہم کہتے ہیں جو رسید لائے گا اس کو ہم دو فیصد ریبیٹ دے دیں گے آپ کو جو پرسنل ٹیکس ہے اس میں ہم آپ کو ریبیٹ دے دیں گے تاکہ لوگ خود جا کے رسید مانگیں گے اگر وہ رسید نہیں دیں گے وہ جا کے کمپلین کریں گے ٹیکس آتھورٹی کو کہ میں دیں تو ان کو کہا کہ آپ مجھے رسید دیں وہ مجھے رسید نہیں دے رہے تو اس طرح سے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اپنا رول پلے انسینٹیوائز کر سکتے اور گرمنٹ انسینٹیوائز کہ آپ سرویس سیکٹر پہ جو ہے وہ کسی طریقے اس کو ریبیٹ دے دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ رسیدوں پہ جائیں رسید میں شاپنگ میں ڈاکٹرز کے پاس لوئیرز کے پاس جہاں جہاں آپ سرویس لیتے ہیں جہاں 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 چیزیں خریدتے ہیں وہ ضروری ہے پلس اگریکلچر اور باقی ایریاز میں بھی آپ نے کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہے اگریکلچر فارم سیکٹر اگریکلچر وہی نا پورے سپلائی چین فارم سے لے کے مارکٹ تک جو میڈل میں اس میں کم آ رہا ہے سارے جتنے بھی ہیں تو ان جب ان کا اب جب تک کہ ٹیکس نیٹ میں لے کے نہیں آئیں کہ ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے کامران بھائی تو ٹیکس ٹو جی ٹی پی نہیں بڑھے گا اور میں نے آپ کو اپنے شروع میں اگر آج انہوں نے نو ساڑھے نو ٹریلین کا ٹارگیٹ کیا اس کا سرطہ اٹھانہ ٹریلین پہ دیکھے جائیں اور یہ ممکن ہے اس پہ بہنت کرنی پڑے گی انفرسمنٹ کرنی پڑے گی آپ نے اس کے لیے سپیشل کانون بنانا ہے وہ کانون آپ بنائیں تاکہ لوگوں کو انفرس کریں کہ آپ ٹیکس دیں اور جو اتنا کوپرٹ ٹیکس پہ آپ نے کوپرٹ سیکٹر پہ ٹیکس لگایا ہے جو تقریباً آج پچاس پچپن فیصد ہے اس پہ ہمارے پاس ریٹین ارننگ بچتی نہیں ہے اور ریٹین ارننگ نہیں ہوگی تو آپ کی انڈسٹری آپ کی اکانومی کیسے گروہ کرے گی تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جو میرے خان میں ایک پروپر سٹیک ہولڈر ایک پروپر گووننس کے تھرو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتے اور اس کے بغیر کچھ آ رہا ہی نہیں ہے دیکھیں جب تک ٹیکس جی ڈی پی پندرہ فیصد پہ نہیں آگی پاکستان کی اکانومی سسٹین نہیں کر سکتی آج آپ ٹیکس کلیک کرتے اسی فیصد آپ سوت پہ دیتے ہیں پھر آپ کے وہ بچتا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ کا جو جو بجٹ ہے وہ سٹارٹی خسارہ سے ہوتا ہے تو یہ نہیں چل سکتا لیکن ایک اور ایسی چیزیں کم نہیں ہیں جس کے بغیر ملک پیٹرولیم سیکٹر کیونکہ آپ خود اس شعبے میں ہیں ماشاءاللہ تو آپ بتائیے کہ یہ تو ہمارا پاکستان کو تو یہ لے بیٹھا ہے یہ پورا سیکٹر اس وقت کی جی سیچوئیشن ہیں گیس سیکٹر کا آپ سرکولر ڈرڈ دیکھیں پاور سیکٹر کا دیکھیں یہ پانچ کرب پروپیہ کا یہ ہے کیسے آپ اس کا کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ سو ہو رہا ہے جس طریقے سے بھی ہو رہا ہے ٹیریف سوریس بڑھا دیئے ایک سیمپل طریقہ ہوتا ہے کہ جی گیس کے ٹیریف ریوائز کر دیئے بجلی کی ٹیریف ریوائز کر دیئے تو کیا یہی مسئلہ کھال تھا تو پہلے ہی کرتے رہتے اتنے بڑھ لے نہ دیتے اس میں دو ایریس ہیں ایک جنریشن ہے ڈسٹیبیشن ٹرانسمیشن ہے اور ڈسٹیبیشن ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ کے ڈسکورس کے پاس آتی ہے ہر گورنمنٹ کے پاس جب وہ آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسوئیس کو پرابٹائز کرنا چاہتے ہیں بڑ کرتے نہیں ہیں ابھی بھی باتشیت ہو رہی ہے کہ ہم ایسوئیس کو پرابٹائز کریں دیکھیں جو لائن کے لاؤسز ہیں جو چوری ہے جو نون ریکووری ہے وہ بھی تقریبا دس سے پندرہ فیصد ہے نا جی تو وہ تو آپ سکیلر ڈیٹ جس کے لئے آپ کا بڑھ رہا ہے ٹیریف کا جو نقصان تھا وہ تو آپ نے ٹیریف پڑھا دیا پر اسے آپ نے کریا کیا کہ جو لوگوں کی سکت تھی پیمنٹ کرنے کی چاہے وہ عام آدمی کی ہو چاہے وہ انڈسٹری کی ہو یا اور وہ لوگ جو پاکی بجلی سعمال کرتے ہیں اس کی آپ نے وہ سکت کو آپ نے کانٹرائک کر دیا اب ڈیمانڈ آپ کی شرنک ہو جائے گی بکہ پچاس روپے یونٹ یا سنتالیس روپے یونٹ پہ کون آدمی افورڈ کر سکتا ہے کامران بھائی بجلی اتنی مہنگی کر دیا آپ نے اس ملک میں کہ آپ نے ڈیمانڈ کو بڑھانے کے بجائے آپ نے ڈیمانڈ کو کم کر دی ہے اور کپیسٹی آپ نے بڑھا دی آپ تیس پینتیس زیادہ میگا وارٹ پہ آپ اپنی کپیسٹی لے گے اگر آپ استعمال کریں کہ نہ کریں آپ نے کپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی جو ویریبل کاؤسٹ ہیں اگر اٹھارہ روپے یا پندھرہ روپے جو بھی بلکہ سے کم ہے میرے خانے ویریبل کاؤسٹ ساتھ آٹھ روپے نو روپے آتی میرے خانے اور کپیسٹی پیمنٹ آپ نے دینی دینی ہے چاہے آپ چلائیں کہ نہ چلائیں تو ہمیں ایک پروگرام نکالنا چاہیے خاص ہو پہ ونٹر میں ونٹر پروگرام ہمیشہ سے بلکرامنٹ نکالتی تیر مہنے کے لئے جس میں آپ کہیں کہ جو ویریبل کاؤسٹ پلس جو تھوڑے بہت جو لائن لاؤسز اور جو ان کے ڈسویشن چارجز ہیں وہ ایڈ کر کے اس کاؤس پہ آپ بجلی انڈسٹری کو بھی دیں دیکھیں سب سے بڑی جو کنزمچن ہے بجلی کی وہ انڈسٹری کی ہے اگر آپ نے انڈسٹری کو سنڈالیس میں یونٹ دینا کوئی بھی سمان نہیں کرے گا اس لئے آپ انڈسٹری کے ٹیریف کو کام کریں اور ونٹر سیزن میں جب بالکل ہی آپ کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے بڑا پہ کپیسٹی آویلیبل ہے تو اس کو آپ سمال کریں دوسرا یہ کہ پیول پہ پیول نہیں چلائیں اب آگستان میں نیوکل پیول 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 تو اسی جو ہمارے پاس جو لوکل فیول سے جو پیول چال سکتے ہیں اسی کو تین سو چار ڈیم جو انڈر کنسٹرکشن ہے اس کی بھی ہمیں تیزی سے پروجیک کو مکمل کریں تاکہ وہاں پہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی آئے گی تو جو دنیا کا جو آگے جو انیشیٹیف ہے گرین انیجی تو یہ آپ کی ہائیڈرو ہے آپ کے پاس نیوکلئر ہے وہ ساری گرین انیجی میں شمار ہوتا ہے کریڈٹس بڑھیں گے بجلی کم ہوگی آپ کی سانت کو فائدہ ہوگا عام آدمی کو فائدہ ہوگا اگر آپ ٹیریف ہی سولہ سینٹ دیں گے اور دنیا میں ٹیریف آٹ سینٹ کا آیوریج کسٹ ہے لوگ آٹ سینٹ دنیا میں بجلی بیجتے ہیں تو بہت بڑا فرق ہے اور اس کو آپ لوکل فیول پہ کنورٹ کریں اور سوئی تیزی سے نا اس کی نشکاری کریں تاکہ پرائیویٹ منجمنٹ کی طرف لے کر رہے یا آپ اس میں سے شیئر ہولڈنگ ڈائیوائس کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اگر سیاستداروں سے بج جاتی ہے تو کوٹ اس پیس دے دیتے تو ایک آرڈنس پائپلائن میں ہے جس کے ذریعے کہ کب اس کب یہ والا انٹروینشن نہ ہو سکے اور اور ظاہر ہے کہ پرائیوٹیزیشن کتنی کرٹیکل ہے ہمارے لیے جو ایسویز ہے ہماری اور نیشنل انٹروینشن سو کال ہے دیکھیں پرائیوٹیزیشن جو ہے اگر ہم آج ہماری سٹوک مارکت تین بلین ڈالر ہے اور آپ کی جو پوری جی ڈی پی پاکستان کی تین سو بلین ڈالر جو آپ کا سٹوک مارکت دس فیصد جو جی ڈی پی ہے انڈیا پروس مول کی چار بلین اور اتنے سارے ایسیٹ گورنمنٹ کے ڈسکوز ہیں سٹیل مل ہے جو بند پڑی ہے اور جو جس پر نقصان ہیں آپ کی جتنی بھی ڈسکوز ہیں باقی بہت سارے سنتیں جو پاکستان میں بند پڑی ہیں جن کے نقصان ہیں ان کو پرائیوٹائز کریں کہ وہ دوبارہ ہو سکتی ہے تو اتنا بڑا جو ایسیٹ ہیں ہماری جو گورنمنٹ کے انڈر ہے اس پر بہت سارے تو آپ کے سیکٹر ہیں وہ آپ دیکھیں ان کے مارکٹ کے او جی ڈی سی پی پی ال ماری گیس تو یہی چیزیں آپ کی ڈسکوز میں بھی ہو سکتی ہیں جتے بھی آپ کے ہیس کو ہے لہور کے ہیں گجا ملتان فیس ربا اگر وہ پرائیوٹ سیکٹر کے پاس آتی ہے اس کی کتنی ہو کی بینکنگ سیکٹر میں آپ نے دیکھا جب نچکاری بھی تھی اس وقت وہ بینک بھی نقصان کرتے تھے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بینکوں کی جو جو کانٹریبوشن میں اور ان کے مارکٹ کیسے آپ دیکھیں وہ سب تقریباً ایک آت بلین کے قریب ہیں تو پرائیوٹ سیکٹر کا ایک بہت ہی امپورٹن رول ہے اور یہ رول آج تک کبھی ہم نے ایکسیپ نہیں کیا کہ پرائیوٹ سیکٹر کو ہمیں سمجھانا ہے ان کے ایک بہت ہی ایک بہت ہی امپورٹن رول ہے ایکانومی میں وہ ہم نے ابھی تک انڈرمائن کیا ہو ہے اور اس کے بغیر آپ کی جو فڈی آئیز وہ بھی نہیں آئی پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ پہلے سٹاک مارکٹ کی آپ نے بتائی کہ آپ کی ماشاء آپ کی تقریب میں یہ آپ سے جواد کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا یہ آپ نے کہا کہ یہ چیزیں کوئی بھی ایک سنگلر کوئی بھی میجر نہیں ہوا اس دوران پچھلے چار پانچ مہینے میں جس دوران ساٹھ فیصد مارکٹ بڑھ گئی ہماری کچھ کیے بغیر ہو ہے تو یہ سمجھتا ہو کچھ کیے بغیر اور ابھی تمام ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو بہت بڑی گنجائش ہے بغیر ایسا کوئی میجر لیے جو بھی آپ نے فرمایا اور ایک بہرحال سکوک جو ہے گورنمنٹ لے کر آئی ہے تو اس میں اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ 30 بلین ڈالر کی مارکٹ ہے دین سو بلین ڈالر کے دنی بھی ہے ہماری تو اس میں بے پناہ گنجائش ہے اور یہ ہی کتنا بڑا ایو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب اس میں کیپٹل ہوگی اور ویلت جنریشن ہوگی اور تمام جائرے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سب کے لئے ہر طرح سے ایک فائدہ ہوگا تو یہ بہت بڑا اینیو ہے بلکل آپ صحیح کہ رہے ہیں کہ دیکھیں فروٹ نہیں ہے ہماری مارکٹ کے اندر جب سٹاک مارکٹ بڑی سو سب سے پارٹنس لے جو جو کرے گا وہ اگر کلچر میں کورپیٹ فارمنگ میں بھی کریں گے مائننگ سیکٹر میں بھی کریں گے آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کلچر میں کیا ہماری issues ہیں ہم شگر کین میں سپورٹ پرائز دیتے اور ویٹ میں آپ سپورٹ پرائز دیتے چلے ویٹ میں بہت دینا ضروری ہے آپ کی ایک پاکستانیوں کی اس کو آپ بلکل بھی کمپرویز شگر کی میں آپ کی سپورٹ پرائز دیتے سپورٹ پرائز آپ نے دینی چاہیے اس اگر کلچر پرڈک جس کا امپورٹ سبسٹویشن ہو جس پرائز سویا بین کنولا ہے آپ کی ڈالیں ہیں جو پاکستان میں اکتی نہیں ہے جس پاکستان کی پیداوار ہی نہیں ہے اس امپورٹ سبسٹویشن میں گورنمنٹ دو سے پانچ سال ایک پالسی کی تحت ایک سپورٹ پرائز دیں تاکہ اس کی پیداوار کی طرف لوگوں کو لائی جائے اور امپورٹ سبسٹویشن کی سوار تو بہت بڑے فائد ہیں لیکن ہم ابھی تک جو پچھلے ساٹھ سال سے پالسی چلی آرہی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے یا ہمارے پاس ہمت نہیں ہے یا ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں ایک ہم چھوٹا سوٹا سو بریک لیتے ہیں وقفے کے بعد واپس آئیں جنام محمد آسان نظر آئے ہیں ہر جانب اس سلسلے میں لوگوں کا اعتماد بے خاص طور پر سروایہ کاروں سنتکاروں اور پاکستان کی بزنس کمیونیٹی کا اعتماد بڑا ہے لیکن پاکستان کی منشت مکمل طور پر بحال ہو ترقی گامزن ہو جائے اس کے لیے بڑا لمبا سفر تیہ کرنا ہے اس سفر میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور اب تک جو حاصل ہوا پچھلے چین مہینوں میں اسے کیسے کنسولیڈیٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم بڑے تجربی کی رائے لے رہے ہیں ہینڈز آن جو پاکستان کی سنت اور کاروبار اور تجارت کی ایک بڑی کلیدی شخصیت پاکستان کے بہت بڑے لکی گروپ کے چیف اگزیکٹیو جناب محمد علی ٹبا ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری اس سے گھتگو وقفے سے پہلے بھی جاری تھی یہ فرمائیے گا کہ ایک اور امپورٹن چیز ہے کہ معیشت دیریکل لنکڈ ہوتی ہے آج کے زمانے میں بھی اور پہلے بھی ہوتا تھا بہت کرٹیکل رولتا ہوتا ہے جیو پولیٹکس کا اور آپ کی اپنی جیو پولیٹکل پوزیشننگ کی اور آپ کے اپنے جو ٹائز ہیں ریلیشنشپ ہیں جو حالات ہیں پھر جس خطے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر اس کی کتنی ضرورت ہے ہماری ایکانومی کو گروہ کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے نیبرنگ کنٹری سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جب تک ہم اپنی ریجنل ٹریٹ کو اپنے تعلقات اچھے نہیں کریں گے جتنی ہم اچھی دوسری کریں گے اتنی ہم اپنی بزنس اور ٹریٹ جو ہیں ان کے ساتھ آپ بڑھا سکیں گے آگے جا کے جب حالات بہتر ہوں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے ملک پروجیکٹ ہم کمپیٹیشن کیلئے تیار ہیں بلکل تیار ہیں جی مطلب دیکھیں جب تک کہ آپ کمپیٹیشن کریٹ نہیں کریں گے تو اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے کامران بھائی اور یہ اب ایک محول اور ایک لوگوں کے ذہن میں یہ ایک چیز کلیر ہو گئی ہے کہ آپ سبسیڈی ہوگرہ نہیں ملنی آپ گورنمنٹ کو پیسے ہی نہیں ہے آپ گورنمنٹ کو ہیلپ کرنی ہے کہ آپ اپنا ریوینیو کیسے بڑھا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیروں پر گورنمنٹ خود بھی کھڑی ہو سکے اور یہ جو اتنی ساری جو بوروئنگ کر رہے ہیں اس سے چھٹکارہ حاصل ہو سکے ہمیں تو واقعی میں ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کہ ہمیں ڈائلاؤگ کرنا ہوگا بڑا سیریس جا رہا ہو کرنا ہو کام رہے ہیں کہ اب اس نیسے نہیں چل سکے گا جس سر ہم چلا رہے تھے نہ ہم اپنے آپ کو فوڈ سیکیورٹی کے طرف ابھی تک پورا کر چکے نہ ہم سیکیورٹی کی طرف تو یہ سارے کام تو گورنمنٹ کو کرنے ہوں گے ہم جب پوٹینشل کی بات کر رہے ہیں ایک پوٹینشل جس کا ہم ذکر نہیں کر سکے اور آپ اس میں involved رہے ہیں وہ منرل and mines والا جو situation ہے اور جو ہماری منرلز ہیں جو ہماری قدرتی ہمارے پاس جو اللہ کی رحمت ہے اور پھر اس میں ظاہر ہے اس کا کتنا پوٹینشل ہے بہت پوٹینشل ہے یہ کہتے ہیں کہ جو اب اگلے جو پچاس سو سال ہیں وہ آپ کوپر کے ہیں اور لیتھیم کے ہیں پہلے ایک آئل بوم اور ریولیشن آئے تھا جس میں ساری انڈسٹری آپ کی تیل سے اور آئل کی پروڈک سے چلتی تھی آگی جو الیکٹریفیکیشن ہو رہی ہے جو آپ کی آلٹرنیٹ آئ انرجی اور جو ریسورسز ہیں وہ سارا اس میں کوپر کو بہت بڑا سمال ہے اور میں پاس بھی نمبر نہیں ہیں میں دیکھا کہ ہیومن ہسٹری میں ابھی تقریبا ساتھ سو یا ساتھ ساتھ سو ملین ٹن کوپر کی ابھی تک پیدا وار بھی ہے وہ یہ کہنے کہ ابھی سے لے تیس سالوں میں ایک بلین ٹن کوپر کی ریکوارمنٹ ہوگی تو کا ہیومن ہسٹری میں ساتھ ساتھ سو ملین ٹن اور پچیس ستیس سالوں میں بلین ٹن کی ریکوارمنٹ ہے یہ بہت بڑا ایوینیو ہے جو پاکستان کے لیے تیار ہے پرائیوٹ سیکٹر نے گرمنٹ کے لیے ریکوڈک کا جو ایشو تھا وہ مل کے ہم نے ان کو ریزولف کر کے دیا اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کنسورٹیم ہے جس کا نام نیشنل رسورسز ہے ہم پہلی پاکستانی کامتی ہیں جس کو ہمیں ایکسپلیرشن لائسنس ہمیں مل گیا ہے تو بیرک گولڈ جو ریکوڈک میں کام کر رہی ہے جو ویسٹن چارگی میں ہم ایسٹن چارگی کی طرف ہمیں ملائے اور اس بہت بڑا پروٹینشل ہے ملہ ریکوڈک ایسیل اگر یہ چار سے پانچ ٹرک ٹن کوپر پروڈیوس کر سکتی ہے دو سے پانچ سالوں میں اور دس ڈالر کی قیمت ہے پر ٹن تو پانچ بلین ڈالر تو آپ تو صرف کوپر کی ایکسپورٹ سے کر سکتے اس پہ جو ہماری گورنمنٹ سے ہمیشہ بات ہوتی کہ پلیز آپ ایکسپورٹ اللاؤن نہیں کریں جو بھی یہ جو قدرتی آپ کے پاس اس کو آپ ریفائن کریں اس کو فینش کریں اس کے بعد ایکسپورٹ کریں اس میں وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی میں نے کہا بجلی جس چاگی ڈسٹرک جو ہے وہاں پہ آپ سولرائزیشن کر سکتے ہیں وہاں پہ ونڈ پاؤ لگا سکتے ہیں اور بیس روڈ کے لئے تو بڑا فرنس آل بھی لگا سکتے ہیں تو بجلی کی جو اورال کاست ہے وہ بھی آپ کی بہت زیادہ نہیں ہوگی لیکن یہ سلری بنا کے آپ گوادر کے ایکسپورٹ کر دیں گے یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ پاکستان کو ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہم ہر سیکٹر میں کہتے ہیں کہ ہمیں ویلیو ایڈیشن کرنی ہے بکوز اگر آپ ایک چیز کو ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو اس کی جو پروڈکی جو قیمت ہے وہ تین سے چار گناہ بڑھ جاتی ہے اور یہ بہت بڑا زخائر پاکستان کے لئے تو میں تو ہر فورم میں گورنمنٹ کو یہی ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پلیز آپ ایک پالیسی بنائیں جس میں سملٹر ہے ریفائنری ہے وہ پاکستان میں لگائیں اگر آپ چاگی بھی نہیں لگا سکتے تو گوادر کے سائٹ پر روم مٹیر لے جا لیکن پلیز کسی صورت میں آپ اس مٹیر کو اس موٹ میں بغیر فینشن کے نہ جانے دیں جو کہ ہم پہلے بہت سارا جانے دیں چونکہ سینڈک میں ریفائن ہوتا تھا لیکن اس کی کوئی پر میرے خان میں اس کی ڈیٹی نہیں بتا لیکن مائننگ بہت بڑی انڈسٹری پاکستان کے لیے پاکستان کی تقدیم بڑھ اور یہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز آنا چاہتے ہیں مثال کہ بیرک گولڈ کو جائیں پی آئی ایف جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کو در ویلکم کرنا چاہیے بلکل دیکھیں بیرک گولڈ جو ہے یہ اس ریکوڈک میں پچاس فیصد پارٹا پچاس فیصد میں سے پچیس فیصد گورمنٹ کے پاس ہے فیڈرل اور پچاس پچیس فیصد جب وہ بلکستان گورمنٹ کے پاس ہے جو فورینڈرز کو آپ کہہ رہے میننگ ڈسٹری میں دیکھیں پاکستان میں فورینڈرز کو لانے سے پہلے اب ایک ریکوڈک تو مین تیار ہے اس پہ کام شروع ہو گیا باقی جتنی بھی جو جو کام نہیں کرے گا اور لوکل پرائیوٹ سیکٹر کرے گا وہ رسک بھی لے گا اس کو وہ اس سیج پہ لے جائے گا کہ اس کی بینکیبل فیسیبیٹی بن جائے جب آپ کی بینکیبل فیسیبیٹی بن جائے گی تو فورینڈرز کو لانا بہت آسان کام ہے اور وہ پھر آپ پریمیم پہ جو ہے وہ آپ ان کو اپنی شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ بیچ سکتے تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ آ جائیں گے اور وہ ایک گورنمنٹ کے ادارے سے لے دوسرے گورنمنٹ کے دارے پھر فیڈل گورنمنٹ کے درمیان بھاگتے رہیں گے ان کو چاہیے ہوگی بھئی مائننگ ریس سیار ہے اس کے بینکی فیسیبیلیٹی ہے پیسے دالیں انویسمنٹ کریں اور کام شو کر دیں یہ ایک اور چیز کوککلی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے اب ہم ڈسکورس کو کبھی پرائیویٹیزیشن کی بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں کہ آپ منیج کر آپ کی کنسسٹنس پولیسی ہو پولیسی کو آپ پارلیمنٹ سے بھی اپروف کرائیں اور جیسے بیرک نے کہا کہ آپ اپنی سپریم کور سے بھی اس کو انڈورس کریں تو جو بڑی انویسمنٹ ہے اس کو آپ پرائیویٹیشن کے ثرور اس کو لیگلائز کریں اس کو آپ اپروف کرائیں تاکہ ایسے دی کہ کام شروع ہو جائے اور اس کے بعد پیداوی شروع ہو جائے پھر لوگ اس پہ انگلیں اٹھانا شروع کر دیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا یا اس میں صحیح طریقے سے بیڑنگ نہیں ہوئی یہ سارے مسئلے مسائل پشلی ایکسپیرینس کے ساب سے آپ دیکھیں تو بہت سارے پروجیکٹ جو نیشنل امپورٹنس کیتے وہ رک گئے اور اس کے بعد پرائیوٹیزیشن بھی رک گئی اس کے بعد آپ کی جو پرائیوٹ سیکٹر کی ڈیویلویمنٹ وہ بھی رک گئی اور جو بڑے پروجیکٹ جو ہونے چاہیے پاکستان کے پیٹرو کیمکل ہے رفائنگری ہے مائننگ وہ بھی رک گئے تو یہ کلیریٹی اور کنسسٹنٹ پولیسی جو ہے وہ نیڈ او دی آور ہے اس پہ ہر انویسٹر چاہے وہ چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو وہ چاہتا ہے کہ ایک پولیسی بن جائے اور پولیسی دس سال بیس سال کے لئے لئے یا اس چودہ فیصد ہے آپ پڑوس مول کے ملیشیا انڈونیجیا وہ سے پچیس تیس فیصد پہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پاس ڈالرز آویلیبل نہیں پہلے آپ کرتے یہ تھے کہ آپ دھائی فیصد چھے فیصد لے جان آپ امپورٹ الاؤ کر دیں تو آپ کنزمشن لیڈ گروت پہ آ جاتے تھے ہمیں انڈسٹری لیڈ گروت اور ایکسپورٹ لیڈ گروت کی طرف آنا ہوگا اور یہی وہ ہے جس آپ کی ان لوگوں کی بات سنی جو دراصل پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکسپیئر ہیں سب سے بڑے ایکسپورٹ ہیں محمد علی ڈببا صاحب ان میں سے ایک ہیں لکی کروک شہیم اور اسی لئے میں نے پورا گھنڈہ اس چیز کے لئے وقف کیا تا کامران خان کو اجازت کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ ناصر